شریفت بالکی رمائن کے ایوڈھا کانڈ کے ستاونہ ادھرگ سمنٹر کا ایوڈھا کو لوٹنا ان کے مک سے شیرام کا سندیج سن کر پورواسیوں کا بلاب راجہ دشرت اور کشلیہ کی مرچہ ترہا انٹیپر کی رانیوں کا آرتنات ادھر جب شیرام گھنگا کے دکشن تٹ پر اتر گئی تب گوہو دکھ سے بیاکل ہو کر سمنٹر کے ساتھ بڑی دیر تک بہچیت کرتا رہا اس کے بعد وہ سمنٹر کو ساتھ لے کر اپنے گھر کو چلا گیا شیرام چندر جی کا پریاغ میں بھردواج کے آشرم پر جانا مونی کے دورہ ستکار پانا تدھا چترکوٹ پروت پر پہنچنا یہ سب ورطانت شرنگویر کے نوازی گھوپچروں نے دیکھے اور لوٹ کر گھوپ کو ان باتوں سے افغد کر آیا ان سب باتوں کو جان کر سمنٹر گھو سے ودا لے کر اپنے اتم گھوڑوں کو رتھ میں جوت کر ایدھا کی اور ہی لوٹ پڑے اس سمیں ان کے من میں بڑا دکھ ہو رہا تھا وہ مارگ میں سگھندت ونوں، ندیوں، سرووروں، گاموں اور نگروں کو دیکھتے ہوئے بڑی سابدھانی کے ساتھ شیگرتہ پورک جا رہے تھے شرنگویر پور سے لوٹنے کے دوسرے دن سائنکال میں یدھیا پہنچ کر انہیں دیکھا ساری پوری آنند شننے ہو گئی ہے وہاں کہیں ایک شبد بھی سنائی نہیں دیتا تھا ساری پوری ایسی نیرہ تھی مانا منشوں سے سنی ہو گئی ہو ایوڈھا کی ایسی دشا دیکھ کر سمنتر کے من میں بڑا دکھ ہوا میں شوک کے ویک سے پیڑی تھو کر اس پرکار چنتہ کرنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ شیر رام کے ویراجنیت سنتراب کے دکھ سے ویتھت ہو ہاتھی، گھوڑے، منوش اور مہراج سیت ساری ایوڈھا پوری شوک آگلی سے دھگ دو گئی ہو اسی چنتہ میں پڑے ہوئے سارتی سمنتر نے شیگر گامی گھوڑو دوارن نگر دوار پر پہنچ کر ترانتی پوری کے بھیتر پرویش کیا سمنتر کو دیکھ کر سینکڑوں اور ہجاروں پورواسی منوشی دوڑے دوڑے آئے اور شیر رام کہاں ہیں یہ پوچھتے ہوئے ان کے رت کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے اس سے میں سمنتر نے ان لوگوں سے کہا سنجنوں میں گنگا چی کے کنارے تک شیر رگنات جی کے ساتھ گیا تھا وہاں سے ان دھرم نشت مہاتوان نے مجھے لوٹ جانے کیا گیا دی کہ میں ان سے ویدہ لے کر یہاں لوٹ آیا ہوں وہ تینوں ویکتی گنگا کے اس پار چلے گئے یہ جان کر سب لوگوں کے مکبر آنسوں کی دھارائیں بہچ لیں اہو ہمیں دھکار ہے ایسا کہہ کر وہ لمبی سانسے کھیتے اور ہار آم کی پکار مچاتے ہوئے جور جور سے کرن کرندن کرنے لگے سمنتر نے ان کی باتیں سنی میں جھنڈ کے جھنڈ کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے ہائے نشچے ہی ہم لوگ مارے گے کیونکہ اب ہم یہاں شیر رام چندر جی کو نہیں دیکھ پائیں گے دان یکیوی وہاں تتھا بڑے بڑے سماجی کتصوں کے سمیں اب ہم کبھی دھرماتما شیر رام کو اپنے بیچ میں کھڑا ہوا نہیں دیکھ سکیں امک پروش کے لیے کون سی وستو اپیوگی ہے کیا کرنے سے اس کا پریہ ہوگا اور کیسے کس کس وستو سے اسے سکھ میں لے گا اتیادی باتوں کا ویچار کرتے ہوئے شیر رام چندر جی پتا کی بھاتی اس نگر کا پالن کرتے تھے باجار کے بیچ سے نکلتے سمیں سارتھی کے کانوں میں استریوں کے رنوں کی آواز سنائی تھی جو محلوں کی کھڑکیوں میں بیٹھ کر شیر رام کے لیے سنتب دھوکر بھی لاپ کر رہی تھی رانج محل کے بیچ سے جاتے ہوئے سمنتر نے کپڑے سے اپنا مو ڈھک لیا ویڈراتھ لے کر اسی بھمن کی اور کے جہاں راجہ دشت موجود تھی رانج محل کے پاس پوچھ کر وہ شیر کی درست سے اتر پڑے اور بھیتر پرویش کر کے بہت سے منشل سے بھری ہوئی ساکھ ڈیوڈیوں کو پار کر گئی دھنیوں کی اٹلڈی کاؤں ستمنجلے مکانوں تتہ راج بھمنوں میں بیٹھی ہوئی اس نیا سمندر کو لوٹا کر دیکھ لوٹا ہوا دیکھ کر شیر رام کے درشن سے منچیت ہونے کے دکھ سے دربل ہو کر ہاہا کار کر رکھتی ان کے کچھے لادی سے رہیت بڑے بڑے نیتر آنسوں کے ویگ میں دوبے ہوئے تھے میں اس طرحیاں اچھت آردھ ہو کر اویکت بھاو سے ایک دوسرے کی اور دیکھ رہی تھی تن تر راج محلوں میں جہاں تہاں سے شیر رام کے شوک سے سنتبت ہوئی راجہ دشرت کی درانیوں کے مند سور میں کہے کہ وچن سنائی پڑے یہ ساتھی سمنتر شیر رام کے ساتھ یہاں سے گے تھے اور ان کے بناہیں یہاں لوٹے ہیں ایسی دشا میں کرن کرندن کرتے ہی کشلیا کو یہ کیا اکتر دیں گے میں سمجھتے ہوں جیسے جیون دکھ جنیت ہے نشچے ہی اسی پرکار اس کا ناش بھی سکر نہیں ہے تبھی تو نیائیتہ پرابت ہوئے اب شیق کو تیع کر پتر کے ون چلے جانے پر بھی کشلیا ابھی تک جیوی تھے رانیوں کی یہ ہے سچی بات سنکر شوک سے دھگ سے ہوتے ہوئے سمنتر نے سیسا راج بھون نے پرویش کیا آٹھمیں ڈیوڈیز میں پرویش کر کے انہوں نے دیکھا راجہ ایک شید بھون میں بیٹھے اور پتر شوک سے ملین دین اہم آتر ہو رہی ہیں سمنتر نے وہاں بیٹھے ہوئے مہاراج کے پاس جا کر انہیں پرنام کیا انہیں شید رام چندر جی کے کہی ہوئی باتیں جو کیتے ہو سنا دی راجہ نے چپ چاپ ہی ویسن لیا سنکر ان کا ہردے ویاکل ہو گیا پھر وہ شید رام کے شوک سے جند پیڑی تھوکر مرچی تھوکر پرتی پر کر پڑی مراج کے مرچی تو جانے پر سارا انتہ پر دکھ سے بھی اتھی تو اٹھا راجہ کے پرتی پر گرتے ہی سب لوگ دونوں باہن اٹھا کر جور جور سے چیتکار کرنے لگے اس میں کشلیہ نے سمیترا کی ساہتہ سے اپنے گرہ پتی کو اٹھایا اور اس پر کار کہا مہا بھاگ یہ سمنتر جی دشکر کرم کرنے والے شید رام کے دو دھوکر ان کا سندیش لے کر ونواز سے لوٹے ہیں آپ ان سے بات کیوں نہیں کرتے ہیں تغنندن پتر کو ونواز دینا انیائی ہے یہ انیائی آپ کے دورہ لجت کیوں ہو رہے ہیں اٹھئے آپ کو اپنے ستے کے پرن کا پنیپرابت ہو جب آپ اس طرح شوک کریں گے تب آپ کے سائکوں کا سمدائی بھی آپ کے ساتھی نسٹ ہو جائے گا دے آپ جس کے بحیث سمنتر جی سے شید رام کا سمچار نہیں پوچھ رہے ہیں وہ کئی یہاں موجود نہیں ہیں اتر نربے ہو کر بات کیجئے مہارات سے ایسا کہ کر کشلیہ کا گلہ بھارایا آسوں کے کارن ان سے بولا نہیں گیا اور وہ شوک میں بیاکل ہو کر ترنتی پرتھی پر گھیر پڑی اس برکار بلاب کرتی ہوئی کشلیہ کو بھومی پر پڑی دیکھ کر اور اپنے پتی کی مرچی دشا پر دشتی پات کر کے سبھی رانیاں انہیں چاروں اور سے کھیر کر رونے لگی انتہ پور میں اٹھے ہوئے اس آرکنات کو دیکھ سن کر نگر کے بوڑے اور جوان پروش رو پڑے ساری استریوں بھی رونے لگی میں سارا نگر اس سمیں سب اور سے پناہ شوک سے بیاکل ہو تھا اس پرکار شربان میک نیرمید آش رمائن آدھی کعوے کے ایدھا کانڈ میں ستوانوہ سرگ پورن ہوا اٹھا منوہ سرگ میں مہراج دشرت کی آگیا سے سمنتر کا شیر رام اور لچون کے سندیش سنانا مورچہ دور ہونے پر جب راجہ کو چیت ہوا تب سستھر چیت ہو کر انہوں نے شیر رام کا ورطان سننے کے لیے سارتھی سمنتر کو سامنے بلائیا اس سے سمنتر شیر رام کے ہی شوک اور چنتہ میں نردت ڈوبے رہنے والے دکھ شوک سے بیاکل مہاراج درشرت کے پاس ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے جیسے جنگل سے ترنت پکڑ کر لائیا ہوا ہاتھی اپنے یوت پتی گجراج کا چنتن کر کے لمبی سانس کھینجتا اور اتینت سنتبت تتھا اسوچ ہو جاتا ہے اسی پرکار بوڑے راجہ دشرت شیر رام کے لیے اتینت سنتبت ہو لمبی سانس کھینج کر انہی کا دھیان کرتے ہوئے اسوچ سے ہو گئے تھے راجہ نے دیکھا سارتھی کا سارا شیر دھول سے بھر گیا ہے یہ سامنے کھڑا ہے اس کے مک پر آنسوں کی دھارہ بہ رہی ہے اور یہ اتینت دین دکھائی دیتا ہے اس عوستہ میں راجہ نے اتینت آردھ ہو کر اس سے پوچھا سوت دھرماتمہ شیر رام ورش کی جڑ کا سہارا لے کہاں نواز کریں گے جو اتینت سکھ میں پلے تھے وہ میرے لانڈلے رام وہاں کیا کھائیں گے سمنتر جو دکھ بھوگنے کے یوگے نہیں ہیں انہی شیر رام کو بھاری دکھ ورابت ہوا ہے جو راجہ چیتھیا پر شیعن کرنے یوگے ہیں وہ راجکمار شیر رام انات کی بھانتی بھومی بر کیسے سوتے ہوں گے جن کے یاترہ کرتے سمیں پیچھے پیچھے پیدلو رتھیوں ہاتھی سواروں کی سینہ جلتی تھی وہی شیری رام نرجن ون میں پہنچ کر وہاں کیسے نواز کریں گے جہاں اجگر اور ویاغھر سنگھ آدھی ہنسک پشو بھی چرتے ہیں جیتھا کالے سرب جن کا سیون کرتے ہیں اسی ون کا آنشرے لینے والے میرے دونوں کمار سیتا کے ساتھ وہاں کیسے رہیں گے سمنتر پرمس کماری تبسن سیتا کے ساتھ وہ دونوں راجکمار شیر رام اور لچمن رت سے اتر کر پیدل کیسے گئی ہوں گے سارتھے تم کرت کرتیا ہوگے کیونکہ جیسے دونوں عشنی کمار مندرہ چل کے ون میں جاتے ہیں اسی پرکار ون کے بھیتر پرویش کرتے ہوئے میرے دونوں پتروں کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رہی سمنتر ون میں پہنچ کر شیر رام نے تم سے کیا کہا لچمن نے بھی کیا کہا تتھا متلیش کماری سیتا نے کیا سندیش دیا سوت تم شیر رام کے بیٹھنے سونے اور کھانے پینے سے سنبند رکھنے والی باتیں بتاؤ جیسے سرک سے گرے ہوئے راجہ یاتی سدھ پرشوں کے بیچ میں اپستیت ہونے پر ستھ سنگھ کے پربھاو سے پنا سکھی ہو گئے تھے اسی پرکار تم جیسے سادھ پرش کے مکھ سے پتر کا ورطان سننے میں میں سکھ پورک جیون دھارن کر سکوں گا مہراج کے اس پرکار پوچھنے پر سارتھی سمنتر نے آنسوں سے رودھی ہوئی گد گد وانی دوارہ ان سے کہا مہراج شیر رام چندر جی نے دھرم کا ہی نرنتر پالن کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑ کر اور مستق جھکا کر کہا ہے سود تو میری عور سے آتم گیانی تتھا وندنی ہے میرے مہاتمہ پتہ کے دونوں چرنوں میں پرنام کہنا اور انتاپر میں سبھی ماتاؤں کے میرے آرگی کا سماچار دیتے ہوئے ان سے وشیش روپ سے میرے یتھوچی پرنام نویدن کرنا اس کے بعد میری ماتا کوشلیہ سے میرا پرنام کر کے بتانا کی میں کشل سے ہوں اور دھرم پالن میں ساردھان دیتا ہوں پھر ان کو میرا یہ سندیش سنانا کہ ماں تم صدا دھرم میں تت پر رہ کر یہ تھا سمیں اگنی شالا کے سیون ارثات اگنی ہوترکارے میں سلک رہنا دیوی مہراج کو دیوتا کے سمان مان کر ان کے چرنوں کی سیوا کرنا ابھیوان اور مان کو تیا کر کے سبھی ماتاؤں کے پرتی سمان ورتاب کرنا ان کے ساتھ ہل مل کر رہنا امبے جس میں راجہ کا انڈراغ ہے اس کے کئی کو بھی شریشت مان کر ان کا ستکار کرنا کمار بھرت کے پرتی راجو چت ورتاب کرنا راجہ چھوٹی عمر کے ہوں تو بھی وہ آدرنی ہی ہوتے ہیں اس رائی دھرم کو یاد رکھنا کمار بھرت سے بھی میرا کشل سمان چار بتا کر ان سے میری اور سے کہنا بھیا تم سبھی ماتاؤں کے پرتی نیائے اوچھت ورتاب کرتے رہنا ایک شواکو کل کا انندہ بڑھانے والے مہا باہو بھرس سے یہ بھی کہنا چاہیے کہ یوراج پد پر ابھی شکت ہونے کے بعد بھی تم راج سنگاسن پر بیراجمان پتا جی کی رکشہ اہم سیوا میں سلک رہنا راجہ بہت بڑے ہو گئے ہیں ایسا مان کر تم ان کا ویروہ دھم نہیں کرنا انہیں راج سنگاسن سے مت اتارنا یوراج پد پر ہی پرتشتیت رہ کر ان کی اگیا کا پالن کرتے ہوئے ہی جیون نروا کرنا پھر انہوں نے نیتروں سے بہت آسی بہاتے ہوئے مجھ سے بھرت سے کہنے کے لیے ہی یہ سندیشت یا بھرت میری پتر وصلہ ماتا کو اپنی ہی ماتا کے سمان سمجھنا مجھ سے اتنا ہی کہہ کر مہا باہو مہا یسسی کملنین شیر رام بڑے ویک سے آنسوں کی ورشاہ کرنے لگے پرندو لچوان اس میں اچند کوپیت ہو کر لمبی سانس کھیجتے ہوئے بولے سمنتر جی کہ سب پراد کے کارن مہناج نے ان راج کمار شیر رام کو دیش نکالا دے دیا ہے راجہ نے ککئی کا عدیش سن کر چھٹ سے اسے پون کرنے کی پرتگیا کا لی ان کا یہ کار اچھت ہو یا انچت پرندو ہم لوگوں کو اس کے کارن کسٹ بھوگنا ہی پڑتا ہے شیر رام کو بنواز دینا کہ کئی کے لوگ کے کارن ہوا ہو اتھوہ راجہ کے دیئے ہیں وردان کے کارن میری درشتی میں یہ سر تھا پاپ ہی کیا گیا ہے یہ شیری رام کو بنواز دینے کا کاری راجہ کی سچھا چارتہ کے کارن کیا گیا ہو اتھوہ ایشر کی پرندہ سے پنتو مجھے شیر رام کے پرتیاک کا کوئی سمچت کارن نہیں دکھائی دیتا ہے بدھی کی کمی اتھوہ تچھتا کے کارن اچت انچت کا ویچار کیے بینا ہی جو یہ رام ونواز روپی شاشت وردھکار ارمب کیا گیا ہے یہ اوشی نندہ اور دکھ کا جنک ہوگا مجھے اس سمیں مہاراج میں پتا کا بھاو نہیں دکھائی دیتا آپ تو رگوکل نندن شیر رام ہی میرے بھائی سوامی بندو بھاندو تتھا پتا ہیں جو سمپورن لوگوں کے حط میں تتبر ہونے کے کارن سب لوگوں کے پریے ہیں ان شیر رام کا پرتیاک کر کے راجہ نے جو یہ کرورتہ پون پاپ کرت کیا ہے اس کے کارن اب سارا سنسار ان میں کیسے انڈرکت رہ سکتا ہے اب ان میں راجو چیت گن کہاں رہ گیا ہے جن میں سمست پرجہ کا من رمتا ہے ان دھرماتوان شیر رام کو دیش نکالا دے کر سمست لوگوں کا ویروت کرنے کے کارن آوے کیسے راجہ ہو سکیں گی مہاراج تبسنی جنک نندنی سیتا تو لمبی سانس کھیشتی ہوئی اس برکار نشچیشت کڑی تھی مانو اس میں کسی بھوت کا آوی شو گیا ہو وہ بھولی ہی جان پڑتی تھی انہی سوچنی راج کمار نے پہلے کبھی ایسا سنکٹ نہیں دیکھا تھا وہ پتی کے ہی دکھ سے دکھی ہو کر رو رہی تھی اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا مجھے ادھر آنے کے لیے ادھر دیکھوے سوکھے مو سے پتی کی اور دیکھتی ہوئی سیسا آنسو بہانے لگی تھی اسی برکار لچون کی بھجان سے شرکشت شیر رام کا اس سمیں ہاتھ جوڑے کھڑے تھے ان کے مقبر آنسوں کی دھارہ بہ رہی تھی منسنی سیتا بھی روتی ہوئی کبھی آپ کے اس دت کی اور دیکھتی تھی اور کبھی میری اور اس برکار شریر بالمک نرمیت آرش رمائن آدھیکاوے کے ادھر کانڈ میں اٹھوانوہ سرگ پور ہوا انسٹھوہ سرگ سمنتر دوارہ شیر رام کے شوک سے جڑ چیتن ایم ادھر پوری کی دو روستہ کا ورنن تو تھا راجہ دشرت کا ویلاب سمنتر نے کہا جب شریر رام چندر جی ون کی اور پرستی تھوئے تب میں نے ان دونوں راج کماروں کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا اور ان کے ویوک کے دکھ کو ہردے میں دھارن کر کے رتھ پر آرود ہو کر ادھر سے لوٹا لوٹتے سمیں میرے گھوڑے نتروں سے گرم گرم آسو بہانے لگے راستہ چلنے میں ان کا من نہیں لگتا تھا میں گوھ کے ساتھ کئی دنوں تک وہاں اس آشا سے ٹھہرا رہا کہ سمبھو ہے شید رام پھر مجھے بلا لے مہراز آپ کے راجے میں ورکشوی اس مہان سنکر سے کرشکائے ہو گئے ہیں پھول انکر اور کریوں سہیت مرجھا گئے ہیں ندیوں چھوٹے جلاشوں تتھا بڑے سرووروں کے جل گرم ہو گئے ہیں ونوں اور اپونوں کے پتے سوک گئے ہیں ون کے جیو جنتو آہار کے لیے بھی کہیں نہیں جاتے ہیں اجگر آدھی سر بھی جہاں کے تہاں پڑے ہیں آگے نہیں بڑھتے ہیں شید رام کے شوک سے پیڑی تھوا وہ سارا ون نیرہ سا ہو گیا ہے ندیوں کے جل ملین ہو گئے ہیں ان میں فیلے ہوئے کملوں کے پتے گل گئے ہیں سرووروں کے کمل بھی سوک گئے ہیں ان میں رہنے والے متسی اور پکشی بھی نسٹ پڑایا ہو گئے ہیں جل میں اتپن ہونے والے پشپ تتھا ستھل سے پیدا ہونے والے پھول بھی بہت تھوڑی سگند سے یکتھ ہونے کے کارن ادھیک شعبہ نہیں پاتے ہیں تتھا فل بھی پوروت نہیں درشتی گوچر ہوتے ہیں نارچریشت ایودھا کے ادھان بھی سونے ہو گئے ہیں ان میں رہنے والے پکشی بھی کہیں چھپ گئے ہیں یہاں کے بگیچے بھی مجھے پہلے کی بھانتی منوہر نہیں دکھائی دیتے ہیں ادھا میں پرویش کرتے سمیں مجھ سے کسی نے پرسنہ ہو کر بات نہیں کی شیدرام کو نہ دیکھ کر لوگ بارم بار لمبی سانسے کھیچنے لگے دیو سڑک پر آئے ہوئے سب لوگ راجہ کا رت شیدرام کے بینا ہی یہاں لوٹ آیا ہے یہ دیکھ کر دور سے ہی آنسو بہانے لگے تھے اٹلیکاؤں ویمانوں اور پرشادوں پر بیٹھی ہوئی استریاں وہاں سے درت کو سونا ہی لوٹا دیکھ کر شیدرام کو نہ دیکھنے کے کارن ویتھی تو اٹھی اور ہاہا کار کرنے لگی ان کے کچھے لادی سے رہی تو بڑے بڑے نیتر آنسوں کے ویگ میں ڈوبے ہوئے تھے وہ استریاں اچنت آردھ ہو کر ویقت بھاو سے ایک دوسرے کی اور دیکھ رہی تھی شطروں مطروں تدھا اداسین منشیوں کو بھی میں نے سمان روپ سے دکھی دکھا ہے کسی کے شوق میں مجھے کچھ انتر نہیں دکھائی دیا ہے مہراج یہ ادھا کے منشیوں کا ہرش چھن گیا ہے وہاں کے گھوڑے اور ہاتھی بھی بہت دکھی ہیں ساری پوری آرتناچ سے ملن دکھائی دیتی ہے لوگوں کی لمبی لمبی سانسیں ہی اس نگری کا اچھواس بن گئی ہیں یہی ادھا پوری شیدرام کے منواع سے بیاکل ہوئی پتر ویوگنی کشلیا کی بھاں تھی مجھے اند شننے پرتی دھو رہی ہے سمنتر کے وچن سنکر راجہ نے ان سے اشروگد پرم دین معنی میں کہا سوت جو پاپی کل اور پاپ پورن دیش میں اتمن ہوئی ہیں تتھا جن کے وچار بھی پاپ سے بھرے ہیں اس کے کئی کے کہنے میں آ کر میں نے صلاح دینے میں کشل ورد پرشوں کے ساتھ بیٹھ کر اس وشے میں کوئی پرمش بھی نہیں کیا سہردوں، منتریاں اور ویدویتاؤں سے شلا کیے بنا ہی میں نے موواش کیول ایک اسطری کی اچھا پورن کرنے کے لیے سیسا یہ انرث میں کارکار ڈالا ہے سمنتر ہون ہارواش یہ بھاری ویبتی نشچے ہی اس کل کا مناش کرنے کے لیے اکسماتہ پوچھئے سارتھے یدی میں نے تمہارا کبھی کچھ تھوڑا سا بھی اپکار کیا ہو تو تم مجھے شیگر ہی شیدرام کے پاس پوچھا دو میرے پران مجھے شیدرام کے درشن کے لیے شیگرتہ کرنے کی پرین نہ دے رہی ہیں یدی آج بھی اس رجے میں میری ہی آگیا چلتی ہو تو تم میرے ہی عدیش سے جا کر شیدرام کو ون سے لٹا لے آؤ کیونکہ اب میں ان کے بینا دو گھڑی بھی جیویت نہیں رہ سکوں گا عطوہ مہاباو شیدرام جو اب دور چلے گے ہوں گے اس لیے مجھے ہی رت پر بٹھا کر لے چلو اور شیگر رام کا درشن کراؤ کندک علی کے سمان شید دانتو والے لچھون کے بڑے بھائی مہان دھنوردھر شیدرام کہاں ہیں یدی سیٹا کے ساتھ بھڑی بھانتی ان کا درشن کر لوں تب ہی میں جیویت رہ سکتا ہوں جن کے لال نتر اور بڑی بڑی بجھائیں ہیں تتہا جو منیوں کے کندل دھارن کرتے ہیں ان شیدرام کو یدی میں نہیں دیکھوں گا تو اوشی یم لوگ کو چلا جاؤں گا اس سے بڑھ کر دکھ کی بات اور کیا ہوگی کہ میں اس مرنہ سن نمستہ میں پہنچ کر بھی ایک شواکو کل نندن را گویدر شیدرام کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں ہاں رام ہاں لچمن ہاں بھی دھی راج کماری تبستنی سی تھی تو میں پتا نہیں ہوگا کہ میں کس پرکار دکھ سے انات کی بہاں تھی مر رہا ہوں رادہ اس تکھ میں اتینت اچیت ہو رہے تھے آتا میں اس پرم ترلنگ شوک سمدر میں نمک ہو کر بولے دیوی کشلے میں شیدرام کے منان جس شوک سمدر میں ڈوبا ہوا ہوں اسے جیتے جی پار کرنا میرے لئے اتینت کتھن ہے شیدرام کا شوکی اس سمدر کا مہانویگ ہے سیتا کا وچوہ ہی اس کا دوسرا چھوڑ ہے لمبی لمبی سانسیں ان کی لہریں اور بڑی بڑی بھوڑیں ہیں آنسوں کا ویگ پورا کمڑا ہوا پرواہ ہی ان کا ملین جل ہے میرا ہاتھ پٹکنا ہی ان میں اچھلتی ہوئی مچھلیوں کا ویلاس ہے کرن کرندن ہی ان کی مہان گرجنا ہے یہ بکھرے ہوئے کیسی ان میں اپلقد ہونے والے سیوار ہیں کہ کئی وڑوا نل ہے میں شوک سمدر میں میری ویگ پوروک ہونے والی اشرو ورشا کی اتپتی کا مول کارن ہے منترہ کے کٹھلتا پون وچن ہی اس سمدر کے بڑے بڑے گراہ ہیں کرور کئی کے مانگے ہوئے دو ور ہی اس کے دو تٹھ ہیں تیتا شیدرام کا بنواس ہی اس شوک ساغر کا مہانوی ستار ہے میں لچوان سہید شیر رام کو دیکھنا چاہتا ہوں پرنتو اس سمیں انہیں یہاں دیکھ نہیں پاتا ہوں یہ میرے بہت بڑے پاپ کا پھل ہے اس طرح مولاب کرتے ہوئے مہایسس سی راجہ دشرت ترنتی مورچی توکر شیعہ پر گیر پڑے شیر رام چندر جی کے لئے اس پرکار ملاب کرتے ہوئے راجہ دشرت کے مورچیت ہو جانے پر ان کے اس اچنت کرنا جنک وچن کو سن کر رام ماتا دیوی کو شلیہ کو پنا دگنا بھے ہو گیا اس پرکار شریبالمک نرمیت آرش رامائن آدھیک کاوے کے ارتھیا کانڈ میں انسٹھما سر پون ہوا موسیقی